آج دنیا بھر میں خواجہ سرہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ہمارا ملک پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر خواجہ سرہ کمیونٹی کو تحفظ فرحام کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحفظ سینٹرز جو ہیں وہ قائم کے گئے ہیں تحفظ سینٹرز میں جو ہیں وہ یہاں پر ویکٹرم سپورٹ آفیسرز بھی خواجہ سرہ جو ہیں انہیں تینات کیا گیا ہے ریلیف یہاں پر کاؤنٹرز قائم کے گئے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے تحفظ سینٹرز یہاں پر قائم کے گئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس ملازمین یہاں پر موجود ہیں افسران یہاں پر تینات کیے گئے ہیں تاکہ ٹرانس جنڈرز جو ہیں ان کے خلاف جو جرائم ہیں اس کی روک تھام میں اپنے کردار جو ہے وہ ادا کیا جائے اور کوئی بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی ایشو ہوتا ہے تو فوری طور پر جو ہیں وہ یہاں پر ریلیف کاؤنٹرز پر خواجہ سرہ جو ہیں وہ رکھ کرتے ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور یہاں پر جو ویکٹرم سپورٹ آفیسر یہاں پر ماہم جو ہیں انہیں بنایا گیا ہے ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اور حکومت کی جانب سے یہ بڑا اقدام ہے واحد ملک ہمارا پاکستان ہے جہاں پر خواجہ سرہ کو تحفظ فرام کیا جاتا ہے اور یہاں آپ کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے آپ اپنی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں انہیں سپورٹ کر رہی ہیں انہیں مدد کر رہی ہیں ان کی یہ سب کچھ ہمارے مطلب کے گورنمنٹ کا ہے گردار تو ہم لوگ ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم ان کا بہت زیادہ تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کو بھی ان لوگ نے آگے نکلنے کا موقع دیا تو ہماری مطلب کے جتنے بھی شی میلز ہیں جو بھی ہیں جو بھی ان کا مسئلہ مسائل ہے کسی کا بھی کوئی بھی اینیون اینیتنگ کوئی جتھانوے جاتے ہیں زلیل ہوتے ہیں ان کو وہاں پر ان کے حقوق نہیں دیے جاتے مطلب وہ کھل کے بعد نہیں کر سکتے وہ ہمارے پاس یہاں پر تحفظ سینٹر پر آ سکتے ہیں یہاں پر میں چوبیس گھنٹے آویلیبل ہوتی ہوں یہاں پر آ کے ہم سے جو بھی مسئلہ مسائل ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں تو یہ ہم بہت شکر گزار رہے ہیں گورنمنٹ کے اپنے ملک کے پاکستان کے کہ وہ شی میلز کو اتنا مطلب کے ریلیف دے رہے ہیں یہ اتنا ہاتھ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے لئے کچھ کر سکیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے بڑے اقدامات ہیں اور خواجان صراعہ کمیونٹی کو یہاں پر تحفظ فرام کیا جاتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ریلیف جو کاؤنٹرز ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں یہاں پر جو انچارج ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اچھا اجمل صاحب آپ یہاں پر انچارج ہیں یہاں پر آپ کو انچارج تینات کیا گیا ہے کس طرح تحفظ سینٹر میں جو ہے وہ آپ جو ٹرانس جنڈرز ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں کس طرح سے ان کو ریلیف دے رہے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہاں پر ایک آئی جی صاحب کے حکم سے تحفظ سینٹر بنایا گیا ہے جس میں پورے ڈسٹرک میں کسی بھی ٹرانس جنڈرز کو کوئی بھی ایشیو ہو وہ یہاں پہ آ سکتا ہے یہاں پہ آ کے وی ایس او کو اپنا مسئلہ بتا سکتا ہے یہاں سے پھر ہم جو بھی اس کا ایشیو ہے بقیدہ اس کو ٹیگ لگا کر مطلقہ پولیس ٹیشن کو پجھوا دیتے ہیں اور اس پر ہماری ریویو ہوتا ہے تاکہ ان کا مسئلہ ہر ہو اور اس کے علاوہ ٹرانس جنڈر کے علاوہ یہ کوئی بھی ولنربل سوسائٹی میں ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی ولنربل شخص ہو لاوارس بچہ ہو نو مرنشہ کے عادی افراد ہو معذور شخص ہو لاوارس عورت ہو اس کے علاوہ گنگے بہرے ہو ان کے جو بھی مسائل ہے اس میں ہم جو سولیات دے رہے ہیں لرنر ریوینگ لسانس ملازمین کے ریجسٹریشن ایف ای آر کی فوٹوکاپی خواتین پر تشدد بات کر رہے تھے یہاں پہ کوشش کی گئی ہے کہ کسی قسم کا اسے ایشو ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ یہاں پر آئے تحافظ سینٹر پنجاب پولیس کی جانب سے ہر شہر میں قائم کیے گئے ہیں اور اس وقت میں جنگ کے جو ہے وہ تحافظ سینٹر میں موجود ہوں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ پولیس کی جانب سے یہ اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں خواجہ سرا جو ہیں ان کو فوری ضرورت ہے فوری مدد کی ضرورت ہے تو پنجاب پولیس انہیں جو ہے وہ ان کی مدد کرے گی اور یہاں پر ریلیف کاؤنٹرز پر خواجہ سرا کو ہچکچاہت نہ محسوس ہو کوئی بھی مسئلہ جو ہے ان کو اگر درپیش ہے تو اس کے حل کے لیے بھی یہاں پر ویکٹرم سپورٹ آفیسرز جو ہیں ان کو تائنات کیا گیا ہے